پی آئی اے ایک قومی دارہ ہے اس ادارے کے خدمت ملک کی خدمت ہے مینا میں مارشل اشت مالک ہے میں بچھلے ایک سال سے پی آئی اے سے وابستہ اور میں آج آپ کو اس ایک سال کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں موسیقی وقت یہاں پی آئی اے پی آئی اے پی آئی اے پی آئی اے ایک قومی دارہ ہے جس سے ہم اپنے ملک کی پہچار نہ صرف اندومنے ملک بلکہ بہرونے ملک بھی بنا سکتے ہیں پاکسانی بے سکالی ایک جذباتی قوم ہے جو کہ ملک آپ نے سب ہلالی پرچم سے بہت پہار کردے اور جب بہر کسی ملک میں آپ اس سب ہلالی پرچم یا سب یہ کی تیل کو دیتے ہیں سویم فیلی ایسیل خات کو دیکھتے ہیں سویم فیلی اپسولوکی طور پر پر پی آئی اے کتے ہیں سویم فیلی ایسیلو کی طرح و دیتے ہیں بھی روزی بیشتے ہیں اس کو آرشان کرتے ہیں میں سے دیکھنے جانب میں جانب میں جانب میں اکرام کرتے ہیں کہ گارمنٹ ہوا ہمارے کا سکتہ ہے کمیشم اس کی طلب ہے کمیشم کی اکرام کرتے ہیں میرے خیاب میں پیار میں پوٹنشل بھی ہے اور تھا بھی لیکن یہ ساری چیزوں سے پوکر تھی جو ہم نے آکے جانب کا جانب ہے کہ پرومیلی انفلوینس بہت ہے انفلونسیس کو جو کہتے ہیں کہ اٹھا کر ایک صحیح ڈائرکشن کی طرف کو توائین کرنے کے لیے اس وقت مینجمنٹ کی ضرورت ہے so probably کورمنٹ نے یہ احساس کیا کہ اس وقت اس ادارے کو چلانے کے لیے نظم و زب کی ضرورت ہے and you need a leadership which is deceptive and fortunately الحمدللہ armed forces of pakistan are deceptive we just follow the merit we just follow the direction which is de direction and of course we do concern the experts which are around and in PIA so probably these were the factors where we thought کورمنٹ نے ہمیں یہ تاس دیا اور I think الحمدلللہ ایک سال میں ہم نے اس تاس کی طرف کدم بڑھانے شروع کرتی جب ہمائیت ہم نے یہ دیکھا کہ PIA کے لوگ تو کمپیٹنٹ ہیں ان سے بہتر پروفیشنل شاید ہی پاکستان کی ویشن انڈسٹی میں کسی اور ادارے کے پاس ہو even some of the talent which we have in PIA it is matchable to any airline of the world they have experience in spurties of as long as 20 years 30 years so they're the best in the market however over a period of time because of political influences because of demerit not adhering to the merit there was no ownership people were working in silos ہر بند اپنی ایک مخصوص حصے میں الہدہ ہی سے کام کر رہا تھا کوارڈینیشن کا فکتان تھا اور وہ پرائیڈ نہیں تھی اپنے کام میں پھر جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو اس کا ریوارڈ نہیں ملتا تھا آپ ایک ٹارگٹ اچھیف کرتے تھے اس ٹارگٹ کا سہرہ کہیں اور سلا جاتا تھا فیک ڈگریز ایک بہت بہت بڑا آدمیہ تھا کیا ہی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی organisation میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو فیک ڈگریز کے تحت کام کر ان کی کامپیٹنس لیول پھر ان کا میریٹ ہاں کنی جسٹیفائی ہاں کنی جسٹیفائی کہ انجینیرز، پیلٹ، تکنیشن، ورکرز، امیسٹریٹرز ہاں کنی کنیر اور فیک ڈیریز، فیک ڈیریز، فیک ڈیریز فیک ڈیریز، فیک ڈیریز ہم نے اس پر پراند دسپرل کی تیر ایک پورے میریٹ کی تیر جسٹیفائی فرکے ان کے خلاف ایکشن اللہ تعالی بھی دیکھے تو تو انسینٹیف دے کے آپ کی کہتا ہے کہ آپ اچھے کام کرو گے تو میں آپ کو جنت میں لے جاؤ گا تو اسی طرح کسی بھی ادارک کیلئے جب آپ انسینٹیف دیتے ہیں تو لوگ انکریج ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں لیکن میں نے آگے یہ دیکھا کہ یہاں پہ پرموشنز یہاں پہ اچھی پوزیشنز پر پوستنگ کبھی بھی میریٹ بیس نہیں ہو رہی تھی پھر کئی سالوں سے پھر جو دیسین ہو رہے تھے پہ پہ بھی سل دی Xin Virtual پہ Rouxnen پہو سالوں کے Monsta گرام بی کا ح aşk کابی روگ کسی بعد پہو لئے آپ کو далее دیئے دیشن آدم آپ کو خطہ حصل qu expansive آپ ٹھ پہ کچھ پر پہ آپ کو دیکھ پہ اکllers وہ impacto طرق جواب اکلب چst these were the biggest main challenges of course people talk about the quality of manpower people talk about the number of employees there are so many over staffed yes those were the factors جو اوہر ستافھ امپلائی سے وہ اس طرح تھے کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ کم ہے اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کم ہے اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بہت زیادہ امپلائی سے سا بھی سارے جگزہ پزل کو اکتھا کرنا اوہران شئیدی مؤٹی ویڈ کرنا ایک لاکھ پیلانا ایک ڈیسرا جی بنانا اور یہ احساس دلانا کہ you are the best in the market and you can bring laurels for you beloved country i think that was the biggest challenge for us بہت بڑک حکی چیل آج لے میں سیدھی سکھیا ہمارے ہاں انفرسلی چیز مکی کفرد کس مکی کس مکی کس مکی رکوامے کوکس نہیں تھا جہازوں کے اندر حالات یہ دے کے بارمار ڈیانکتے ہیں جو نہیں ہے چکتے بھی ایک جہازت جو تھے ٹیپل سیون ٹائپ کی جہازتے ہیں وہ ایک تو ترموتی گراؤنڈ کر دیا ہے ہم نے ان کو ابنڈن کیا ہوا تھے جو ہمارے کی مینٹنس فسیلٹیزی جیسے ہمارے بیسے پاکستان اس کے اوپر انجینی کا خودان تھا کہ وہ مل کے کام ہی نہیں کرتے تھے پرزے نہیں تھے پرزوں کی ریکوائیمنٹ وکاو نہیں ہوئی تھی دیوری صرف پلانیں ہم اے فورس میں دیکھتے ہیں لیں کہ پورے سال کا ایک پلان بناتا ہے کہ کون کون سفرزوں کی کس کس time پیجورت پڑے گی اس کا کوئی schedule تھا ہی نہیں so if these things are basic if your punctuality is not there your reliability of the equipment is not there your serviceability is not being insured you're not looking after the comfort of passenger ابھی بھی دیکھ لیں کہ it's a huge challenge کہ پچھلے 10 سے 12 سال میں انفرائی انٹرنٹینمنٹ میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا اور اس کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو میں لاؤنگ ہال میں سب سے بہتر پروڈکٹ ہے کہ میں ڈائریکٹ یہاں سے پی آئے کو ٹورنٹو لے کے جاتا ہوں یوکے لے کے جاتا ہوں پت ہمیں مسافروں کے دینے کے لیے انٹرٹینمنٹ سسٹم ہی نے اور اس کو جب آپ فکس کرنے جاتے ہیں اس نے بیٹ چیلنج ہے ہمارے پاس رسورسز تھے اور ہم پھر بھی رسورسز باہر سے لیتے تھے جس کی ہمیں سروسز ڈالرز میں دینی پڑتی تھے پھر ہم اگر ایک روٹ سے دوسرے روٹ جاتے تھے تو اس کے اوور فلائی چارجز ہم نہیں دیتے تھے جس کی وجہ ہمیں ایک ایک گھنڈہ دو دو گھنڈے کی ایکسٹرہ فلائٹ کرنی پڑتی تھے بہت کسی کو اس کے اوپر کوئی کوئی پرسانے ہال ہی نہیں تھے بیکاوز لیک آف کوارڈنیشن وہ دے لیک آف فوکس وہ دے یہ وہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمارے ادارے کو آہستہ آہستہ کھوکلا کرنا شروع کر دیا تھے میرے خیال میں ہماری ٹیم کے آنے کے بعد سب سے بڑی جوچی مٹتی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک ٹیم سپیرٹ پیدا کرنی پی آئے جو کہ میرے خیال میں بہت بڑا عزاز ہے اس وقت پی آئیے کہ ٹیم ایک یخجہ ہو کر ایک مقصد کے لیے کام کریں ہم اپنی ہر ڈسیت اپنا ہر فیصلہ مل کے کر دیا اور میرٹ پر کر دیا ابھی ہم نے آکے پرموشن پوڈ کیے اسائنمنٹ اپراڈ کیے وہ سارے کی ساری الحمدللہ میرٹ پیس رہی تھے اس میں وقت لگا لیکن میرے خیال میں ہماری ائر فورس کی جو ٹریننگ تھی جس میں ہمیں ہیومن ایچ آر کی ٹریننگ دی گئی مینجمنٹ کی ٹریننگ دی گئی ٹرسپنٹ کی ٹریننگ دی گئی پھر الحمدللہ میرے ایکسپوریر ایر نارٹکل کامپلیکس کا دو سال کا تھا جس میں مینوفیکٹرینگ، مینٹننس، پروڈکشن، ایکسپورٹ کا تھوڑا سا ایکسپوریر تھا اس کی وجہ سے ہم نے بہت جلد اپنے آپ کو اورینٹیٹ کیا پھر ہم نے اورینٹیشن کے بعد اس سارے سسٹم کو اگنائز کیا پھر ہم نے جو انفلنسز تھے ان کو سائیڈ لائک پر کر دیا اور مجھے سب سے زیادہ سپورٹ جس پہ مجھے پوری کھلی لیبرٹی تھی اس کے بعد پھر ہم نے پورے روٹس کو ریشنلائز کیا ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سا روٹس ایسے تھے جس پہ سالہ سال سے فلائٹس پوڑ رہی تھی اور ہم لاؤس کیے جا رہے تھے پر نو بڑی بوز ہیوہنگ دیکھ سٹرینڈ اور نو بڑی بوز ورکنگ تگیہ در از اٹیم کہ اس پہ رسیان دے سکتے کہ یہ روٹ جو کہ ہم میں ایک مثال دے ہم یہاں سے چائنہ اور جیپین جاتے تھے جیپین جانے کے لیے ہمیں جیپین کی سیولیوییشن پورے ٹرپل سیون جس پہ تین سو سے زیادہ سواریاں ہوتی ست تر سے زیادہ مسافر لے جانے کی زیادت ہی نہیں ہاو کن ڈائٹ روٹ بیئر پروفٹیبل روم اور کئی سالوں سے اس پہ کان ہو رہا تھا تو ہم نے اس روٹ کو بلکل بند کیا جب ہم نے بند کیا تو جیپین کی سیولیویشن نے آکے ہم نے کان کے آپ کو ہم زیادہ فسیلیٹیز دیتے ہیں ایکسٹرا پسنجرز کی اجازت دیتے ہیں سو اس طرح کے جو اقدامات تھے جو کہ شائع شائع کو یوں منیشمنٹ نہ لے سکتی پہ سب سے بڑا جو تھا ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کے لیے کان کریں اپنے سب سے نکلیں سو ہم نے میرٹ بیس پولیسیز انٹروڈیوز کی میرٹ بیس ڈسیئر لینے شروع کیے اس سے الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا پسکے کم از کم چھے مہینوں میں ریویلیو جو ہے وہ فورٹی ون پرسنٹ پڑا انڈسٹری پریکٹیسز میں سیٹ فیکٹر کسی بہت ہی کامیاب اعلائن کا اسی فیصہ سے اوپر ہوتا ہے ہمارا کنسسٹنٹی الحمدللہ ایٹی ٹو و ایٹی فور پرشنٹ کے درمیان میں چل رہا اور وہی جہاز جو کہ گراؤنڈ پہ کھڑتے ہیں الحمدلللہ اور بارہ کے بارہ ٹرپل سیون میری انجینئرز کی ٹیم کی ودت سے اب بارہ کے بارہ جہاز اوڑا میرے گیارہ کے گیارہ ایٹی ٹو ورٹی الحمدلللہ میری انجینئرز اور سپلائی چین مینجمنٹ کی مہیند اور ان کی شب و روز کاوشوں سے اس وقت ہوا میں سو یہ سارے جہاز جو ہوا میں آئیں کیسے آئیں کہ یہ اسی طرح آئے کہ لوگوں کو اوڈرشپ دلائے گئی ان کو یہ احساس دلائیا گیا کہ پورا پاکستان اور پاکستان کی عوام آپ سے خوپت کرتے ہیں پی آئے کو اڑنا اڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں ایک اور بڑی اچھیمنٹ جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ پی آئے میں کارگو was a forgotten chapter there was no cargo which was being airlifted so the 20% of the capacity of our cargo fleet was being utilized but الحمدلللہ پسلے تین مہینوں سے ہم consistently 80% تک اپنا کارگو اے لفکر ہے پی آئے میں صرف جہازی assets نہیں ہیں HR asset ہے اس کے لئے گرانڈسپورٹ equipment بہت بڑا asset ہے آپ یہ سن کے حیران ہوگے کہ پی آئے کے گرانڈسپورٹ equipment جو کہ کسی بھی aviation industry کے لئے aviation airlines کے لئے اس کی ریڑ کی ہٹی ثابت ہوتی ہے they were abandoned for years and years we had blot invested and there were anything which was unservasive that was being thrown off but الحمدلللہ اسی میری دین میں ملکے وہی مزدوروں نے بچاروں نے جو کہ جس میں ڈیلی ویژیز کے بھی emplorys انہیں انہیں انہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈیلی گرانڈسپورٹ equipment کو کھڑا کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوا کہ ہم جو ڈالرز میں دوسری اجنسیز کو پیسے دیتے تھے وہ کم اکاونٹیویٹی was not there there are PIA properties جو کہ شاید properties جو کہ سات سال سے بند ہماری امسٹرڈیم میں تین پروپرٹیز آپ نے تو سوشل میڈیا پر صرف ایک پروپرٹی دیکھی ہم اسے پہلے وہ تینوں پروپرٹیز کو ایڈنٹیفائی کر چکے ہمارے پاس ایران تاشکان یوں نیو کٹی یہ ساتھ وہ ویڈیوگل پروپرٹیز جو ہم نے اکاونٹ فور کیا اس کے لئے پاکستان میں دیرہا بار چکا کرتا ہے بار چکا کرتا ہے ویڈیوگceral نے فرشای خیلی کٹیز ان سارے ویڈیوگenne ان کو یادنگ فور کیا ادان جو Wright چکرائق پ��녑 اگر چکانگیش ہے بہت حاجہ خورا 어나 پاس انتان تو پاس کھل جو م simplest가는 موسیقی emot موسیقی کی خاتلان سمجھالکی گرم ایک ویڈی سی دخوی کے لئے ایک راہے ہیں ایک راہی سکتا ہے تا میرے سکتا ہے کیا نگر آپ لوگ آپ کو کچھتے دوسرے بیٹیان لگہ تک کچھتے ہیں جانٹے دوسرے بالکل جانٹے دوسرے بھی حتمہ اس محسوسات کچھ کے لیے حتمہ راہ۔ موسیقی کی ایک راہی لاکھر ہے سکتا ہے ایفانی طرح کا مطلب شخص کی راہی بھی و teaches you maximum employers were stationed in karachi whereas your maximum operation was supposed to be taken place from islam bad so alhamdulillah we've brought this change and we convinced the people look possession of such a huge asset of like triple seven and flying with 20-30% seat factor is not a logical thing but one more thing we have done we have made this facilities to microcalculations اسلامباد سے اسلامباد شفٹ کی سو آپ نومل مینٹنیس کے لئے مینٹنیس کے لئے اور کسی حد تک سی چیکس جوکے ٹیکنکل ٹرم ہے وہ ہم اسلامباد اور لاہور میں تک ہیں اس سے آپ کو نہ صرف فائنیشلی فائدہ ہو رہا ہے بلکہ آپ کے جہازوں کی پوزیشن بچے سو اسلامباد لاہور ملتان سیالپورٹ جہاں سے پاسندر کا لور بڑھا ہے وہاں سے آپ کے آپ کے اپریشنز بھی بڑھا ہے کیونえばوں بہت بات ہوتی Ferrer حسیکی میں آپ پہ خور کے لئے جو کہ جو انائی خطر کچی جو میری ایر اثساس اور میرا کیبل کیا ہے شاید اس کیا یا ناہی کرتے ہو جو آپ کو ایک فیملی تشمتا ہے می پالٹس ہیں وہ باشین آپ انہوں کیلی پر اعمال ان کے ساتھ سکتے ہیں می انجینیوں نے بھی ان کے ساتھ سکتے ہیں آئیوں نے کچھ دیل ایک ملتا ہے اور کسی قیتوں سے تگوہ رہا ہے ہی تو سانات مجد ریدم کی تک ا Po系ار کر اور اچوا ElizandoAH تو آنے این آج کا کیا ہے زمین پاسج satisfy کیوں اورbat investigación کے ساتھ آنڈان ف расскزیцу پسندہ بار سے ان بقول اس کے انشاء کوئر لیے است اداز شنا dues کی قرآن نے کہا ہاتھ ہوں جمعی مجھے تحتیم投یبیں ہاں بیرانائی سناس پیامر بیران ساکران پیدا کرنے کا تکارم مجھے تکارم مجھے شکریہ اور مجھے تکارم پیدا سوچانی شکریہ نمتی طرح فراسی پر عمل طورnga اگر مجھے سوری ڈیواز جنہاں ہمارے ڈیواز ڈیواز کہой اس گیترین میں دیکھیں انصابrabیات پیچھےگی اگر رسول ہیں اب ہم اس نے احصول کی شروع بڑی پیچھے کچھنی جو توانی آخری ویڈیوژی بجانی نیترین میری شروع دیکھیں دیکھیں نیترین جزیرいきاً اللہ کبھی حقی لمحہ ساتھ ہارے ہطاندلاللہ با شخص کائم سورب میتے ہیں نیترین ویڈیو کاری ایاسا ساتھ بھی پیشنید اندرجات کاری خواست گفتری پیشنید اگر واقmachine کامی داخنت انتظار جانب المعلوم باحتیاب جب تک مجھے آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی یہ ادارہ آگے نہیں چل سکتا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں پر چیلنجز ہیں ان کو ساکھ کرنے میں اور اس کو مزید بہتر کرنے میں بچ وقت لگے گا بہتر کیا بہتر کرنے میں ایرانی بہتر کرنے میں چین الگوزوں پر چیلنہ دوچانا جنو کا مجھے کچھ لگا اور یہی مثل ، ہر نتے والدین بے آپ کچھ کرنے میں بے پیٹر کرنے میں بہتر کرنے میں کچھ کرنے میں ہی کچھ کرنے میں تو کرنے میں بہتر کجم کرنے میں اور ہی چیز ہے پوری لید اور انشاءاللہ ہم جب آپ اس کے لئے پاکستان جاتا بار